پدائش ساتھوں باب اور خداون نے نو سے کہا کہ تُو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راستباز دیکھا ہے کل پاک جانوروں میں سے ساتھ ساتھ نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی ساتھ ساتھ نر اور مادہ لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ ساتھ دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور نو چھے سو برس کا تھا جب پانی کا طفان زمین پر آیا تب نو اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں اور پرندوں میں سے اور زمین پر ہر رینگنے والے جاندار میں سے دو دو نر اور مادہ کشتی میں نو کے پاس گئے جیسا خدا من نے نو کو حکم دیا تھا اور سات دن کے بعد ایسا ہوا کہ طفان کا پانی زمین پر آ گیا نو کی عمر کا چھے سومہ سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک سترمی تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھرکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی اسی روز نو اور نو کے بیٹے سم اور ہام اور یاف اور نو کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چیڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے دو دو کشتی میں نو کے پاس آئے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نارو مادہ تھے تب خداون نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بھڑا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بھڑا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو زمین پر ہیں چھپ گئے پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتروں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی کیا انسان کیا حیوان کیا رینگنے والا جاندار کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے فقط ایک نوبا کی بچا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑتا رہا موسیقی موسیقی